بیٹے لمحوں میں کھو گیا ہوگا بیٹے لمحوں میں کھو گیا ہوگا اس نے جب میرا خط پڑھا ہوگا بیٹے لمحوں میں کھو گیا ہوگا ایک جب حاصلہ ہے دل کو میرے ہے ایک جب حاصلہ ہے دل کو میرے وہ بالآخر فقط میرا ہوگا بیٹے لمحوں میں کھو گیا ہوگا آپ مجھے سن رہے ہیں یاد دلا دوں محبت عشق میں قربتیں ہوتی ہیں نزدیکیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر جدائی بھی ہوتی ہے جدائی سے فاصلے ہوتے ہیں تو دونوں طرفہ جب محبت کی جو ٹیس ہے وہ کام آتی ہے محبت کی جو ایک درد ہے یہ جدائی میں بھی ہوتا ہے اور جب قربت بھی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ قسم کا درد ہوتا ہے لیکن درد ہوتا ہے اس پر انگینت شاعروں نے انگینت نغمیں غزلیات نظمیں گیت لکھیں ہیں یہ بھی ابھی آپ کو میں نے جو تھوڑا سا سنایا جل کی یہ غزل ہے جو مجھے بہت پسند آئی ادین تاجی صاحبہ کی بیٹے لمحوں میں کھو گیا ہوگا اس نے جب میرا خط پڑھا ہوگا میرے بارے میں اس نے لوگوں سے کیا خبر کیا سے کیا کہا ہوگا توڑ کر آئینے سا دل میرا توڑ کر آئینے سا دل میرا کچھ نہ کچھ تو اسے ملا ہوگا بہت خوبصورت بات ہے نا کہ میرا دل ٹوٹا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اس میں شاید میرے معاشروں کو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا چلیے وہ تسکین تو ہے اسی طریقے سے ایک غزل میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا جگجی سنگھ صاحب نے کہا یہ بہت خوبصورت غزل ہے موسم کا اس میں اشارہ بھی ہے زفر گورک پوری صاحب کا کلام اور وہ میرے خیال ایسا کچھ ہے موسم کو اشاروں سے بلا کیوں نہیں لیتے موسم کو اشاروں سے بلا کیوں نہیں لیتے روٹا ہے اگر وہ تو منع کیوں نہیں لیتے دیکھیں روٹنا منانا اس کی بھی ایک لذت ہے اس کا بھی ایک مزا ہے تو اس کا ہم مزا اٹھاتے ہیں موسم کا مزا اٹھاتے ہیں کیونکہ موسم ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ گرم ہے لیکن ہمارے دل میں جو گرمی ہے اس کی شدت شاید موسم کی شدت سے زیادہ ہے آپ مجھے سن رہے ہیں میں ہوں تلت عزیز یہ ہے پروگرام کاروانِ غزل 92.7 بگ ایف ایم پر اور آپ ابھی سنیے گا جگجی سنگ صاحب کی گائی ہوئی یہ غزل زفر گورک پوری صاحب کا کلام موسم کو اشاروں سے بلا کیوں نہیں لیتے غزلوں کا کافلہ چل نکلا ہے ساتھ چلیے اور سنتے رہیے کاروانِ غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر